ہائی گائیز ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل شوئی ٹھیک ہو چکا تو آپ لوگ جائے سبسکرائب کر لیجے بہت کمال کمال کی ریاکشن آنا شروع ہو چکے ہیں اس پر بھی تو بابا آج کی ویڈو بہت زیادہ کمال کا ہے نپال کے اندر انڈیا کی جائے جائے ہو رہی ہے پی ایم موڈی کو تھنکیو بولا جا رہا ہے نپال کے اندر یہ کیوں اب یہ تو بابا مجھے بھی نہیں پتا اب یہ تو بابا ویڈو دیکھیں گے کہ مطلب کیا ایسا ادھر ہوا ہے کہ انڈیا کی جائے جائے ہو رہی ہے اور پی ایم موڈی کو تھنکیو بول رہے نپال میں یہ تو بہت بڑی خبر بلکل وہی نا تو اور ریلیشنز بھی کافی اچھے نپال کے ساتھ انڈیا بھائیوں والا حساب کتاب ہے اب یہ ویڈو دیکھیں گے پھر ہی کچھ کہا پائیں گے تو یار اور ان ڈیسکرپشن میں لازمی کرنا ہے آپ لوگوں کو ان کی چینل کو سبسکرائب تکھانم کر لیتے ہیں 321 ڈیسٹارٹ یہ کیا ہوا ہے بھے بھارت میں ہوں سانچی تیاگی آپ دیکھ رہے ہیں بھارت تک آپ کو بتا دے بھارت سرکار کا آپریشن گنگا حال ہی میں بہت زوروں پر چلتا ہوا نظر آیا بھارت سرکار نے کئی پلان تیار کیا جس کے بعد اب تک اٹھارہ ہزار سے زیادہ بھارت مول کے ناغرک سرکشت بھارت لوٹ چکے ہیں سرکشت بھارت لوٹ چکے ہیں صرف بھوز آ رہے ہیں یہ سارے آگے ہیں سرکشت یوکرین سے بہار نکالنے کی قواعد کو تیز کیا جس میں پاکستان چین نیپال بنگلدیش کی ناغرک شامل تھے اس کے بعد نیپال کی پردھان منتری شیر بہادر دیوانے پردھان منتری نریندر موڈی کا ان کے ناغرکوں کی سرکشت واپسی کو لے کر دھنے والد کیا یوکرین میں روس کے عملے کے بعد سہی بھارت سرکار بھی آکٹیو موڈ میں آگئی تھی پہلے دن سہی سرکار نے اپنی پراتمکتاؤں میں بھارتے ناغرکوں کی سرکشت واپسی کا ذمہ اٹھایا جب تک سفل رہا یہ سارے انڈیا کی پس ہے ڈیوانے پردھان موڈی ڈیوانے پردھان ڈیوانے پردھان ننہاں سے ناغری کات کی سرکشت نکاحouri میں یوکرین اور روس کی دونوں سیناؤں نے بھارت کا سیوگ کیا جسے دیکھتے ہوئے بہتی دیشو نے بھارت سے مدد کی گوہار لگائی تھی نیپال نے اپنے پسے ہوئے ناغری کوکو نیکالنے کے لیے بھارت سرکار سے سہیتہ مانگی تھی یس کے بعد یوکرین کے پڑوسی دیشو کی سیمایوں کے ذریعے ڈیوانے دنڈلی میں کیندر سرکار دوارا آپریشن گنگا بھیان کو شروع کیا گیا تھا چانکاری کی مطابق آٹھ مارچ تک قریب اٹھارہ ہزار بھارتیوں کو وشیش اڑانوں کے ذریعے واپس لائے جا چکا ہے بجھتر وشیش ناغرک اڑانوں دوارا اے لیفٹ کیے گئے بھارتیوں کی سنخیہ پندرہ ہزار پانسو اکیس ہو گئی ہے بھارتے بھائیو سینا نے آپریشن گنگا کی تہت بارہ مشن اڑانے بھی سنچالت کی تھی ویدیشی ناغرکوں کی واپسی میں کئی دیش شامل ہیں نیپال، چائنا، تونیشیا، پاکستان بانگلہ دیشی اور اس لیے بادت سرکار کی چاروں طرف بابا ہی ہو رہی ہے کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے باقی رکش اور ویدیش ماملوں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے بھارت تک جہن ادھر ہوئی ویڈیو ختم پی ایم موڈی نے کام اس طرح کیا ہے مطلب ایک کنٹری کیا پوری دنیا کو ان کی جہ جہ کرنی چاہیے کیونکہ پی ایم موڈی نے نہیں دیکھا انڈیا نے نہ دیکھا پاکستانی ہے نہ دیکھا نپالی ہے نہ دیکھا چینی ہے نہ دیکھا بنگلہ دیشی ہے سب کو نکالا ہے اور واقعہ میں پاکستانی سٹوڈنٹس کی بھی ویڈیوز نکل کے آئی ہیں بھائی کیا انڈیا کا گورنمنٹ کرے نہ کرے لیکن یہاں کا پاکستانی انڈیا کا تینکیو کرے گا تینکیو سو مچ انڈیا جو آپ نے ہمارے ناغرے کو بچائے گورنمنٹ کرے نہ کرے لیکن پھر بھی یار لیکن نپال نے گورنمنٹ نہیں کیا بلکل وجہ تھا ہماری طرح سے بھی تینکیو جو ہماری سٹوڈنٹ کی جان بچائی ہو تو اسے نکالا ہماری طرح سے بھی شکریہ گورنمنٹ شکریہ ادا کرے نہ کرے ہماری طرح سے شکریہ اور کتنے ماں بہ پاکستانی آپ لوگ کو جوائیں دے رہے ہوں گے کتنے تینکیو ادا کریں گے وہ نہیں کو باتا ہے اور نپال کے پرائم منسٹر نے تینکیو ادا کیا بلکل ادا کیا جی وہ بولا ہے کہ بھائی تینکیو کہ آپ نے ہمارے چھے جو سٹوڈنٹ سے ان کو بھیجا نکالا وہاں سے بلکل اور بھی سٹوڈنٹ آئے ہوں گے بلکل بھائی اور جس طرح سے بند ابھی ہے جس طرح پی ایم موڈی نے سٹیپ یہاں پر اٹھائیں خالی عمران خان بول دیتا نا موڈی جی کو کہ ہمارے سٹوڈنٹ کو نکالنا ہے اور جان بچانی ہے کئی دشمنی سائی وہ نکالتے اور اس کے بغیر بھی نکالا اب دیکھو چینیز کو نہیں نکالا وہ بھی دشمنی نے یہ ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور میں کہتا ہوں کہ آج مطلب نپال کے اندر ہر ایک بندہ انڈیا کی جائے جائے کر رہو گا پی ایم موڈی کا تینکیو ادا کرو گا کتنا وہاں پہ ٹرینڈ چل رہو گا ٹویٹر پہ اور جس طرح سے پرائم نسٹر نے ان کی بات کی یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے میں نے ایک آٹی کا ایک میں دیکھا ہے کہ تو لکھا ہوا دیکھا ہے کہ پورے ورلڈ میں دنیا میں جتنی ہیں گنگا انہوں نے اپریشن چلایا ہے پورے دنیا میں اس کی مثال کدھر بھی نہیں میکنی ایکزیکلی اور کسی نے بھی اتنا تیز کیا ہے اپریشن چلایا ہے کہ انہوں نے الٹا اپنے سٹوڈنٹس کو بولے تم لوگ خود نکلو بلکل یہ بات انہوں نے اپنا ائر فورس کو بھی ایکٹیف کار دیا کہ جائیں ہمارے سٹوڈنٹ کو بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے جہاز گئے نہیں کون مکتے ہیں انہوں نے ایسی گونویٹر جو ایسا کام کر بلکل سب نے آدھ کھڑے کر دی لیکن وہی کہتے ہیں جو ایمپوسیبل چیز اس کو پوسیبل کرنا انڈیا کو آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں انڈیا نیار میں کیا بتاؤں ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس کی بھی جان بچائیے اس کا میں کہتا ہوں جتنا شکریہ دار کے دیتا ہوں ایک ایسا ایٹویو بھی آیا تھا انہوں نے بولا ہے کہ موزی جی کو بازاتے خود نام لے کے شکریہ دار کیا پرائیم میسٹر آف انڈیا میں تینکیو ادار کرتی ہوں آپ نے جس طرح ہماری مدد کی انڈیل امبیسی نے مدد کی ہمیں یہاں سے نکال ایسا مطلب کہ اس سے بڑے اس سے اور زیادہ فخر کیا بات ہو سکتی ہے کہ مطلب ایک دشمن دیش کے لوگ آپ کا اتنا بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ شکریہ اگر یہ پوری زندگی بھی ادا کرتے رہے تو یہ شکریہ ختم نہیں بلکل بلکل کیونکہ زیادہ چی باتیں کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو تب شکریہ ادا ہوتا ہے یہ ریسپیکٹ ہوتی ہے شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے پاکستانیوں نے پاکستان سے مدد نہیں مانگی انڈیا سے مانگی ہے انہوں نے تو ادھر آپریشن دیکھ لیا تھا انڈیا کیا کر رہا ہے اپنے سٹوڈنٹ کے لیے ہمارا تو سسٹم نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے مدد مانگی اور انڈیا نے پھر ال بھی کیا ہمارا سسٹم جہاں میں تو ہی نا تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کتھوٹ ہیں اس ویڈے کے بارے میں ویڈیو اچھے لگو تو لائک کمنٹ شنل سبسکرائب کریں ادھر ویڈا ختم کرتے ہیں موزدہ غیر رکھنے تو بای